تو گائیز ہیں راجن بکجیٹو فیپ میں دیکھنے والے تھور کی اس کے زیرو سے لے کے اس کے نائنٹی نائن یئرز تک کی کہانی کیسے اس نے اپنے زندگی کے سو سال بتائے ریل ایڈونچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں بیسٹ فائی ہے کتنا اچھا پارک ہے اوہ باب یہ تو بہت اچھا پارک ہے اگلی بار ہم یہی پہ پیکنگ منانے آئیں گے اوہ کیا کہتا ہے بیسٹ فائی اوہ باب یہ پارک وارک نہیں ہے یہ عیز گار ہے اہزگار ہمجھتی ہےкі بھائی جہاں پہ تھور رہتا ہے یا تھا بھائی رہتا تھا ہاں ہمیں پتا ہے پر ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں اوہ باب اگل میں تم لوگوں کو دکھانا ہوں پہ یہاں پہ کیا چیزوں ہوتی ہیں باب اگل یہ تو دیکھ سکتا ہے بھائی یہاں پہ یہ میڈم بھائی کیا سکھا رہی ہیں بھائی جادو کرنا سکھا رہی ہیں ہندی دو σταس�리 لوگ بہت اچھے سو چھکڑے ہیں میرے کو بھی کھانایی چھاڑتا تھا کہ م RAMe MAY Industries کیا پھولتگیچی hu میرے کو بھی بتا نہیں کیوں بیٹھا دیا یہ تو ان کی بڑھائی کر رہا ہیں بہت بہت نہیں کیوں بیٹھ رہا ہے پھول ہے ایک بڑھائی کریں گا ان کی تاگ تم ter doگو یہ تو میرے کو بھی سیکھنا stiff میرے بھی ہوں گو بھائی قرد میں والو مجھے دنگا اس سے کون چل في لاحب و ہاو میرا کو کیا پتا اے جلدی چل کے دیکھتے ہیں یہاں سے آج آئیتی تھوڑ تم نے ہمارا نام خراب کر رہا ہے پورے ایس گارڈ میں نہیں پتا جی ہم نے آپ کا نام خراب نہیں کر رہا ہے ہم ان راکشسوں سے لڑ کے آ رہے ہیں تھوڑ ہم نے تمہیں منع کر رہا تھا ان سے لڑنے کو وہ ہمارے جانی دشمن ہے ان کے ساتھ ہم نے زندی کری ہوئی ہے ہم ان سے کبھی ید نہیں کریں گے تو پتا جی وہ لوگ ہمارے راججے پر حملہ کر رہے تھے یہ تو میرے کو بھی دکھ رہا ہے پر کس بات پہ اے تم لوگوں نے سنا نہیں اے لوگیں ایک راکشس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ان کے راجے پر عملہ کرنا چاہتا ہے اے تو میں نے بھی سنا پر یہ لوگ لڑے کیوں رہے ہیں سانتی سے بات بھی تو کر سکتے ہیں میری یوچنا کامیاب رہی دونوں پاپ بیٹوں کے بیچ میں لڑائی کرا دی آو یہ لوگی تو بہت زیادہ خطرناک ہے اس نے تو دونوں کے بیچ میں لڑائی کرا دی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے لوگی تھوڑ ہم ایزگارڈ کے راجہ اوڈن تمہیں حکم دیتے ہیں ایزگارڈ چھوڑ کے چلے جاؤ ہم تمہیں نشکاشت کرتے ہیں ایزگارڈ سے نہیں پتا جی آپ ہمیں ایزگارڈ سے نشکاشت نہیں کر سکتے ہیں ہم اگلے راجہ ہونے والے ہیں یہاں کے تھوڑ ہے ہمارا نام بجھلی کے دیفتا ہے ہم آپ ہمیں ایسے ہی نشکاشت نہیں کر سکتے تھوڑ یہ ہمارا آدیش ہے ایسے میں نے سوچی تھی ویسے ہی ہو رہی ہے اب یہ تھوڑ کو پتہ جی یہاں سے نکال دیں گی اور میں بن جاؤں گا یہاں کا راجہ لوگی تم نے کچھ کہا نہیں پتہ جی میں نے کچھ نہیں کہا ارے بھائی صاحب باب یار یہ لوگی نے تو لڑائی کروا دی باب بیٹے کے اندر میرے کو بھی ایسے لگتا ہے اب ہم کیا کریں گے بھائی صاحب میرے کو کیا پتا بھائی اب دیکھتے ہیں کیا ہونے والے بھائی تھوڑ کے ساتھ ارے پتا جی آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ آہ پتا جی یہ کیا کر رہے ہیں تھوڑ اب تم پرتوی پہ چلے جاؤ گے ایک آم مانوشے کے سارات جی ہو گے ارے یہ ہم کہاں گر رہے ہیں ہماری شکتیاں کہاں چلے گئیں پتا جی آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہم باپس آئیں گے ارے یہ ہم بچے کیسے بن گئے آہ پیسٹر فائی یہ تو ایج ٹین کا بن گیا تو بھائی جار ابھی بھائی ہمارے تھوڑ کی ایج ہو چکی ہے ٹین یعنی کی دس سال کا ہو گیا ہمارا تھوڑ اب بھائی آوہ میں اس سے بھائی نیچے گر رہا بھائی مر تو نہیں جائے گا آو میرا کو لگ رہا ہے نیچے والا پلین اس کو بچا لگا اوے اوے کیسی بات کر رہا ہو تو اوے پلین تو نکل گیا ہوئی ارے اس کے پیوٹ پہ ایک پیرا سوٹ بھی ہے نا وہ کھول لیا نا ارے یہ کیسے دھاگا ہے اس کو کھینچ کے دیکھتے ہیں ارے یہ کیسی وستو نکلی اس کے اندر سے چلو کم سے کم ہم نیچے لینڈ تو ہو جائیں گے اچھے سے ارے اس ینتر کی ڈوڑی ٹوٹ گئی ہے اب ہم نیچے گر رہے ہیں بچاؤ پتا جی ہمیں تدرد کیوں ہو رہا ہے ہم تو ایس گارٹ کے راجہ ہیں بجلی کے دیفتہ تھور ہیں ہم تھور یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ کیسی جگہ ہے اب اس جفعہ یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے یہ تھی چیز کیوں اتر رہا ہے یہ ابھی انسان ہے ارے یہ ینتر پھر سے واپس آ گیا اوہ میرے کو لگ رہا ہے اس کو ابھی پتہ نہیں ہے یہ انسان من گیا ہے اب یہ دیفتہ نہیں رہا ارے بھائیز آب یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے جب تک بھائی تھور اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ وہ کون ہے تب تک لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل بیل پر سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن دبا دینا اور یہ دیکھتے بھائی تھور یہ کیا کرے گا بھائی ابھی تو بھائی پاڑوں سے نیچے اتر رہا ہے ارے یہ کیا بجلی کڑک رہی ہے یعنی کہ ہماری شکتیاں ڈبل ہو جائیں گی ہم اپنا ہتوڑا بلاتے ہیں ابھی یہ کیا ہمارا ہتوڑا کہاں چلے گیا ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوگا پتہ جی ارے یہ کیا بجلی کڑکی کہاں سے آواز آئیے ارے وہاں سے آواز آئیے جلدی جانا پڑے گا ہمیں ارے بجلی یہیں سے کڑکی تھی ہمارا ہتوڑا ارے یہ رہا ہمارا ہتوڑا ابھی پکڑتے ہیں اس کو یہ ہم سے اٹ کیوں نہیں رہا ہے آواز سے تو یہ ہتوڑا ہی نہیں اٹھ رہا ہمیں لگتا ہے ہم منوشیہ بن گئے ہیں پتہ جی آپ نے ہمارے ساتھ ایشا کیوں کیا ہم اس ہتوڑے کو ضرور پاپس پرابت کریں گے ہمیں اس کے قابل بننا ہوگا ہمیں اچھائی کا ساتھ دینا ہوگا ارے کوئی تو بچاؤ میرے کو یہ بھیڑیے میرے کو مار دیں گے ارے کوئی تو بچالو میرے کو میں مرنا نہیں چاہتی ارے یہ کون آواز لگا رہا ہے مدد کے لیے ارے وہاں تو ایک کنیا ہے ہمیں اس کو بچانا ہوگا ارے بیٹا بھاگ جائے یہاں سے یہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے تم کسی کو بلا کے لاؤ مدد کے لیے ارے ہم بچے نہیں ہیں ہم ایزگارڈ کے راجہ ہیں ہم تمہیں بچا لیں گے ارے بیٹا وہاں پہ گن رکھی ہے ایسے نہیں مر باؤگو تم کہاں پہ کیا رکھا ہے چھاڑیوں کے پاس یہ کیسا ہی انتر ہے ہمیں اس سے مارنا ہوگا ان کو ارے بیٹا تم نے ہمیں بچا لیا آپ ہی تو ہیں ہم ایزگارڈ کے راجہ ہیں تمہاری تھی ہمت کیسے ہوئی ہم سے پنگا لینے کی ارے بیٹا وہ مر چکے اور ہم بیٹا نہیں ہیں ہم ایزگارڈ کے راجہ تھوڑ ہیں ارے لگتا ہے تمہیں ایک پلے میں کام کرتے ہوگے ہم اصلی میں ایزگارڈ کے راجہ ہیں ابھی ہم تمہیں اتوڑا بلا کے دکھاتے ہیں ارے نہیں ہم تو بھول گئے تھے ہم تو ابھی کابل ہی نہیں ہوئے ہیں اب بیسٹر فائز نے تو سب کی ایسی کی تیسی مچا دی ہاں بھائی 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 اس میں تو بھائی لڑکی کو بچا لی یعنی کہ ابھی اچھے کام کرنے لگا ہے بھائی اے تھوڑ تو اچھے کام کرتا تھا اے میرا بہت اچھا دوست ہے وہ اے اس کے بارے میں ایسا بہت سمدھ بولنا ارے ہاں بھائی ٹھیک ہے تھوڑ ابھی بھائی بہت زیادہ چھوٹا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ چلو میرے گھر پہ چلتے ہیں پہلی بات تو ماں میں بیٹا کہنا بند کرو ہم تھوڑ ہیں تھوڑ بولو اچھا ٹھیک ہے تھوڑ چلو میرے ساتھ ہاں ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پیتا جی نے ہمیں ایسگارٹ سے نیچے پھینک دیا ہم ابھی دھرتی لوگ میں ہیں ارے تھوڑ تمہاری سٹوڑی تو بہت زیادہ اچھی ہے چلو ٹھیک ہے تمہیں کیا چاہیے میں تمہاری پوری مدد کروں گی ہمیں اپنے ہتھوڑے کو پرابت کرنے کے لیے اچھے کام کرنے ہیں ارے تم نے ایک اچھے کام تو کری لیا اب کبھی بھی تمہارے پاس تمہاری شکتیاں آ سکتی ہیں اگر تم سچ کہہ رہے تو ایسی بات ہے تو ابھی ہم اپنا روپ بدل کے دیکھتے ہیں ہمیں یاد کرنے تو ہم کیسے دیکھتے تھے ارے واہ ہمارے پاس ہمارے شکتیاں باپس آ گئیں آو بیسٹے فائز کے پاس تا شکتیاں آ گئیں ارے یہ تو سائی میں تھور بن گیا بھائی یہ ابھی ہو چکا ہے پورے 24 years کا بھائی تھور بھائی اب جوان ہو چکا ہے ارے میڈم تمہارا شکریہ ہم تمہارا دھنیواد کیسے کریں گے ارے مطلب تم سچ میں تھوڑ تھے میں تو تمہیں ایسی بھول رہی تھی اب تم ہماری سب سے اچھی دوست ہو بتاؤ ہم آت تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم ابھی اپنا حطورہ بڑھاتے ہیں اوہ اوہ اس کا حطورہ ابھی بھی نہیں آیا اوہ ایسی تھوڑنا آ جائے گا بہت ہوتا ہے بہت ہی خطرناک ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے کام کرنے ہوں گے ارے بھائی ابھی تک اس کے پاس اپنا حطورہ نہیں آیا پر اس کے پاس ابھی یوروب بدلنے کی شکتی آگئی یہ بہت اچھی بات ہے لوگ ہر دیکھتے ہیں اب یہ اور کون کون سے اچھے کام کرتا ہے ہم ایس گارٹ کے راجہ ہیں ہم تمہیں بچان دیتے ہیں جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہم تمہارے پاس آ جائیں گے چھے ٹھیک ہے تھور ہم میں جاتی ہوں جب میں تمہیں بلاؤں گے تواجنا چلو بھائی ہم میں جاتی ہوں ارے گائز یہ لڑکی تو جانے لگی تھور کو ایسی چھوڑ کے آو ہاں میرے کو بھی ایسے لگتا ہے بھائی تھور کا کیا ہوگا بھائی اکیلے بھائی تھور کیسے بھائی سروائیف کرے گا آو تو یہ لڑکی تھور کو بچا رہی تھی کھڑے ہیں ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں ارے میڈم کچھ کھانے کو ملے گا یہاں پہ ارے ہاں سر آپ کو ضرور ملے گا آپ میرے ساتھ چلیے ارے آپ کو کیا ہو گیا ہم آپ کی پوری مدد کریں گے ارے لگتا ہے آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے رکو ہم ابھی ٹھیک کرتے اپنی جادوی شکتیوں سے ہم ایس گارٹ کے راجہ ہیں ہم آپ کو ضرور ٹھیک کر دیں گے ہمیں ہماری شکتیوں کا اپیوگ کرنا پڑے گا ارے بھائی آپ تو دیکھتا ہے آپ نے ہماری مدد کر دی آپ کو شکریہ میں آپ کو کیسے شکریہ کہوں ارے آپ کو ہمیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ارے بھائی 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 اس نے تو اور بھی مدد کر دی بھائی لوگوں کی آہاں آپ لگتا ہے اس کے پاس اور سکتیاں آ جائیں گی ارے ہاں بھائی بھائی آہاں آپ دیکھتے ہیں یہ کیا اپنا ہاتھوڑا بلا پائے گا یا نہیں بلا پائے گا آہاں ہمارے ہاتھوڑے تم کہاں ہو ہم تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں واپس آجاو ہمارے پاس آہاں ہماری شکتیاں واپس آ گئیں آہاں اس کے پاس تو شکتیاں آ گئیں آہم اب بچھلی کے دیفتا ہیں آہاں شکتیاں ہماری ہماری شکتیاں آہو بچھٹا فائی ہوتی زیادہ شکتیاں آگئی ابھی کیا ہی کرے گا میرے کو خود نہیں پتہ ہے لگتا ہے بھائی یہ لوگوں کی مدد کرے گا بھائی جارت پر رہ گئی میرے کو بھی ایسے لگتا ہے لگتا ہے یہ آونجرز کا ساتھ جڑ جائے گا اوہ اوہ ہاں اب ایسا ہی ہونے والا ہے اب دیکھنے آگے کیا ہوتا ہے ہم اپنی شکتیوں کا استعمال کر کے دیکھیں گے آہ بابندر بلا لیں گے ہم شکتیوں کا استعمال آہ کیا ہی خطرناک شکتیاں ہیں یہ لے یہ لے یہ لے آہ بجلی کا اٹیک ارے یہاں پہ تو بہت زیادہ گنڈے ہیں یہ لو یہ لو ہم بجلی کے دیفتا ہیں آہ اڑا لیں گے تم کو تم ہمارے سامنے کچھ نہیں ہو آہ ہا 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 یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو آہ یہ لو یہ لو کوئی بھی نہیں بچے گا کہاں ہو تم یلو 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 یہ تو بہت زیادہ اچھا کام کر رہا ہے یہ لوکی کہاں گیا اب یہاں پہ ہم تھوڑا وشراہم کریں گے ارے لگتا ہے یہ ہر ادانہ ہے ہمیں اس کو مارنا ہوگا ہم ہلک ہیں ہم اوینجرز ہیں تم کون ہو ہم بجلی کے دیفتہ ہیں میں ہلک ہوں یعنی کہ بروز بینر یہاں پرسوی پہ ہم برائی کا وناش کرتے ہیں اوینجرز ہیں ہم کیا آپ ہماری ٹیم میں آنا چاہوگے ہاں ہم ضرور آنا چاہیں گے ہمارے پتا جی نے تو ہمارا تیاک کر دیا پر ہم اچھائی کا تیاک کبھی نہیں کریں گے ہم تمہارے ساتھ جرور چلیں گے ہلک بوو یار تھوڑ ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے اب ہم لوگوں کو پارٹی کرنی چاہیے پارٹی پارٹی تو بنتی ہے ارے نہیں رتھوی پہ رہتے رہتے ہیں ہم نے اتنی پارٹی کری ہم اتنے زیادہ موٹے ہو گئے ہیں ہم بجلی کے دیکھتا ہے ہمیں پتلا ہونا ہوگا ہلک تو پارٹی چاہیے پارٹی چاہیے ہلک کو ہلک پارٹی کرے گا اب اسٹر فائے تو پارٹی کرنے کی بات کر رہے ہیں ہاں بھائی باب یار کیونکہ ہمارے جو تھور ہے وہ ہو چکا ہے پورے 99 years کا یعنی کی اب وہ یار بڑا ہو چکا ہے اور موٹا بھی ہو چکا ہے ہاں ہم نے تو اس کی پوری لائف دیکھ لی کیسے یہ تھور کو نکالا گیا اور کیسے اس نے اپنے جیون کے پورے 100 سال جیئے سو گائچزر اگر تم لوگوں آج کی ویڈیو پسند ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پل پر سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن دبا دونا اور تم لوگوں بتانا تم لوگوں کونسا پارٹ سب سے زیادہ اچھا لگا تھا اور کمنٹ میں جلدی سے بتا دو تھور کی کونسی پارٹ سب سے زیادہ اچھی لگی تھی میں ملوں گا تمہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے